موسیقی میں ہوں کلیم اللہ آج ہمارا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا فرسٹ لیسن ہے جس میں ہم بات کریں گے ورڈ جیوگرافی پر اور دنیا میں کتنے بریعظم ہیں اور مختلف ممالک کے قدرتی وسائل پر اگر آپ ایکسپورٹ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے پوائنٹس کو مد نظر رکھنا چاہئے ہمارے ساتھ ہیںль trudل صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو کون کون سے پوائنٹس کو مد نظر رکھنا چاہئے جی کلیم اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سار آقا اور یہ جو ہم نے شروع کیا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کورس اس میں ہم پہلے لیول پہ تو صرف ایکسپورٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے پورا کورس جو ہے وہ ایکسپورٹ سیریز پر بنائیں گے اور اس کے بعد پھر امپورٹ سیریز پر بنائیں گے تو ایکسپورٹ جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا جو لیسن ہے وہ جیوگرافی کا ہے آپ کو پوری دنیا کی جیوگرافی سمجھنا پڑتی ہے اور جیوگرافی میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کتنے برعظم ہیں کتنے ممالک ہیں ان ممالک کے ریسورسز نیچرل ریسورسز کون کون سے ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سے کنٹریز میں آئل ہے گیس ہے گولڈ ہے جنگلات ہیں اور اس کے علاوہ زری زمین ہے سہراہ ہے اور وہاں پر لوگوں میں جو سروسزز کا کلچر ہے وہ کیسا ہے انڈسٹری کیسی ہے اور وہاں پر لوگوں کی ٹرائڈیشنز کیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑتی ہے کون سی چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کون سی وہاں پیدا نہیں ہوتی ہیں دوسرے ممالک سے ایمپورٹ کی جاتی ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ دراصل ایک تجارت ہے جسے انٹرنیشنل ٹریڈ کہا جاتا ہے ایک ملک کے پاس کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ چیزیں دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں جیسے کینیا ہے انڈونیشیا ہے ان کے پاس آپ دیکھتے ہیں چائے ہے کافی ہے یا پام آئل ہے وہ زیادہ ہے تو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کو اسی طرح ملیشیا پام آئل ایکسپورٹ کرتا ہے اور اسی طرح سے پاکستان ٹیکسٹائل پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے چائنا پوری دنیا میں ہر طرح کی ایکسپورٹ کرتا ہے راہ مٹیریل ایمپورٹ کرتا ہے ساؤتھ کوریا ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتا ہے جپان ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ ہتھیار ایکسپورٹ کرتا ہے اسی طرح سے یورپ جو ہے اس میں جرمنی گاڑیوں کی وجہ سے مشہور ہے وہ ہر طرح کی مرسیڈیز اور دوسری گاڑیاں بناتا ہے اٹلی جو ہے وہ بھی گاڑیاں اور اس کے علاوہ جوتے جو ہے اٹلی کی سنت ہے وہ جوتوں کی وجہ سے پورے یورپ میں بہت مشہور ہے تو بہت سے ممالک میں جو زیادہ مقدار پروڈکٹس پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی عوام کی ضروریات کے بعد ان پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جن ممالک میں وہ کم ہوتی ہیں وہ اس کو ایمپورٹ کرتے ہیں تو جب آپ جیوگرافی سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹس ہمارے پاس زیادہ ہے مثلا پاکستان میں کارٹن میٹ پروڈکٹس یعنی ٹیکسٹائل ہے بیڈ سیٹ ہے ٹاول ہے گارمنٹس ہیں زیادہ ہیں پاکستان میں سرجیکل انسٹومنٹ بنتے ہیں پاکستان سے مینگو ایکسپورٹ ہوتا ہے سٹرس ایکسپورٹ ہوتا ہے یعنی کنوں ایکسپورٹ ہوتا ہے خجور ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے سپائسیز ایکسپورٹ ہوتی ہیں کھیلوں کا سمان ایکسپورٹ ہوتا ہے اسی طرح سے مختلف ڈرائی فروٹس ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو بہت سے چیزیں جو ہیں وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں فریش فروٹس اور ویجیٹیبل ایکسپورٹ ہوتے ہیں پوٹیٹوز ایکسپورٹ ہوتے ہیں اونین ایکسپورٹ ہوتے ہیں بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے چکن پروسس چکن ایکسپورٹ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کون سی پرڈکس جو ہیں اپنے علاقے سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے کنٹری سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کون سے ممالک کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یوکے کو کرنا چاہتے ہیں آپ جرمنی کو کرنا چاہتے ہیں آپ اٹلی کو کرنا چاہتے ہیں سپین کو کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کو بیرین کو قطر کو آسٹریلیا کو یا پھر آپ نئی مارکیٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں رشیہ ہے اس میں پھر کازکستان ہے ترکی ہے آزربائی جان ہے مختلف ممالک آ جاتے ہیں تو آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا لیونگ سٹائل کیا ہے کلچر کیا ہے پر کیپٹا کیا ہے ان کی پائنگ پاور کیا ہے ان کی بائنگ پاور کیا ہے اور پھر پاکستان کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ کیسا ہے ڈپلومیٹک ریلیشن کیسا ہے ٹریڈ ریلیشن کیسا ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی پھر مارکیٹ سٹریٹیجی بنانا پڑتی اپنا بزنس پلان بنانا پڑتا ہے اور پھر آپ آن ورڈ آگے چلتے تو آج کے لیسن میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ دنیا میں سات برعظم ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ممالک میں کون سے ریسورسز ہیں تو تھوڑا سا جو ہے یہ اس پہ لیکچر جو ہم دیں گے آپ کو آن سکرین ریکارڈنگ جو ہے وہ کمپیوٹر پر ہوگی تو آپ لوگ جو ہے فردر انشاءاللہ وہ کمپیوٹر پر بات ہوگی تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ سیریز میں لوگوں سے شیئر بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ لوگ سے میں یہی کہوں گا کہ ایکسپورٹ بزنس میں جن پوائنٹس کو ہمیں مدن نظر رکھنا ہے ان کے جیو گرافیکل انیلسز کے لیے ہم سکرین پہ چلتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کورس کر رہے ہیں اور اسی میں جو ہے آپ سب کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا آج ہم ایک فرسٹ لیکچر کریں گے اس سے ریلیٹڈ تو سب سے پہلے تو ہمیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کہ دنیا کے متعلق جانت ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے دنیا ہے اب اس دنیا میں کتنے برعظم ہیں اور کتنے ان کے ریسورسز کیا ہیں یہ سارا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو آپ کو ٹوٹل سات برعظم جو ہے دنیا میں جن میں سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ایشیا تھی ایشرا جو ہے وہ یورپ ہے اور اس کے بعد پھر افریقہ ہے آسٹریلیا ہے تو اسی طرح سے نارتھ امریکہ ہے ساؤتھ امریکہ ہے اور آنورڈ انٹارکیٹ کا جو ہے یہ ہمارا ساتوہ برعظم ہے لیکن ان میں سے چھے برعظموں کے اوپر جو ہے وہ دنیا آباد ہے اب ہم کہاں پر ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پر پاکستان میں یہاں پر موجود ہیں تو آپ یہ دیکھیں پاکستان کے سراؤنڈنگ میں کون کون سے ممالک ہیں اور ان ممالک کا پاکستان سے فاصلہ کتنا ہے اور ان ممالک کے ریسورسز کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ سات برعظم ہیں جن میں نمبر ون ایشیا نمبر ٹو یورپ نمبر ٹری افریقہ نمبر فور آسٹریلیا نمبر فائیو جو ہے اسی طرح سے ساؤت امریکہ نارتھ امریکہ سکس اور انٹارکیٹکہ سیون تو سات برعظم میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایشیا سب سے بڑا برعظم ہے اور اس کے بعد ایشیا کے بعد جو ہے یورپ آپ کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ ہیومن پاپولیشن کے حساب سے ہم پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو یورپ دوسرا بڑا برعظم ہے اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے افریقہ آ جاتا ہے نارتھ امریکہ ہے ساؤتھ امریکہ ہے اور پھر آسٹریلیا اور سو ان اب جب ہم بات کرتے ہیں ریسورسز کی تو ہم نے کون کون سی ریسورسز دیکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کن ممالک میں کن ممالک کے پاس آئیلیہ ہے کن ممالک کے پاس گیس ہے اور کن ممالک کے پاس گولڈ کے ریزورس ہیں اور اس کے پاس فردر نیچرل ریسورسز ان کے پاس جو جیسے کارٹن ہے یہ آ جاتا ہے اور دوسرے جو فروٹس ویجیٹیبلز اور اس طرح سے کول آ جاتا ہے ڈیفرنٹ میٹلز آ جاتے ہیں پریشیس میٹلز آ جاتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ساؤڈیا ہے تو اس کی ایکسپورٹس آ جاتے ہیں پھر سروسز میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انڈسٹری کو بھی مدنظر رکھتے ہیں اس کے بعد پھر پاپلشز ہے پینگ پاپلشز اسی طرح سے ٹائپ آف لینڈ کے اس میں زراد کے قابل کتنی زمین ہے بنجر کتنی زمین ہے اور اس کے بعد جنگلات اس کے کتنے ہیں اور اسی طرح سے وہاں پر لوگوں کی فوڈ ڈیمانڈ کیا ہے یا وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا ہے مذہب کیا ہے وہ کیا پسند کرتے ہیں اور ان کی پیئنگ پاور کیا ہے جب یہ ساری چیزیں ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس کی آوادی تقریباً چوبیس کروڑ کے قریب ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعم تو اسے نوازا ہے جس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا نمبر ون ایکسپورٹر کنٹری ہے جو پوری دنیا کو ٹیکسٹائل پورڈکٹس جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے راہ مٹیریل اور فرنیش پورڈکٹس کی صورت میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان زراد کے حوالے سے دنیا کا بڑے ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کے بعد ہم سرجیکل انسٹرومنٹس لیتے ہیں اس کے بعد فروٹس ہیں ویجی ٹیبلز ہیں بہت سی پورڈکٹس ہیں جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں تو قریباً سو ڈیر سو کے قریب ایسی پورڈکٹس ہیں جن کا پاکستان بڑے پرمانے پر ایکسپورٹ کرتا ہے اب جب آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان سے ایکسپورٹس جو ہیں کن ممالک کو زیادہ تر ہوتی ہیں ہمارا ٹارگٹ تو ہوتا ہے کہ ہم یورپین کنٹریز میں جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یوکے جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے آپ نے دیکھا یوکے یونائٹڈ کنگڈم اس کے بعد یوکے کے بعد یورپ کے اندر جرمنی ہے وہ ہمارا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے جرمنی کے بعد اٹلی آ جاتا ہے یہ بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اور اس کے بعد سپین ہے اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں آگے تو امریکہ میں یو ایسے اور کینیڈا یعنی نارتھ امریکہ اور اسی طرح سے امریکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ سٹیٹس اور کینیڈا کو بھی ہماری ایکسپورٹس جاتی ہیں اور دوسرے ممالک کو جاتی ہے لیکن افریقہ کے اندر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمارا کام کرتے ہیں اور یہاں پر سعودی اریبیا جو ہے یہ یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمیریٹس ہیں سعودی اریبیا ہے اور اسی طرح ہے بہرین ہے قویت ہے یہ جو ممالک ہیں قطر بہرین قویت یہ ممالک آجاتے ہیں اب جب آپ جیوگرافی کو سٹیڈی کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کون سے ممالک ہیں کون سے سمندر لگتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان سے ہم جاتے ہیں پرڈکس جو ہے یہ ریڈ سی سے اور پھر یہ نیر سویز سے ہوتی ہوئی سویز کیمل سے ہوتی ہوئی یہ ٹرکی جاتی ہے اور ٹرکی اور اسی طرح سے یورپین کنٹریز اٹلی آ جاتا ہے اور پھر اسی طرح آن ورڈ یوکے اور جرمنی وغیرہ کو یہ اسی طرح سے پرڈکس جاتی ہے تو ہمارا ٹوٹل شپمنٹ ٹائم جو ہے چالیس سے پینتالیس دن لگی جاتے ہیں لیکن اگر ہم نے دبائی بیجنا ہو مال تو ایک ہفتے میں آرام سے پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کن ممالک کو ہم بائے لینڈ جو ہے جیسے ایران ہے اور آگے ٹرکی ہے تو اب اسی طرح سے پاکستان سے افغانستان اگر آپ کرتے ہیں یا آپ ایران کے ساتھ کرتے ہیں یا اسی طرح سے ٹرکی سے تو آپ بائے لینڈ بھی ان ممالک کو پرڈکس بیج سکتے ہیں لینڈ روٹس ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کو صرف وایا سی آپ بیج سکتے ہیں اور کچھ پرڈکس ایسی ہوتی ہیں جو جیسے فروٹس ہیں پیریشیبل آئیٹم ہیں ویجیٹیبلز ہیں وہ بائے ایر بیجنا ہوتی ہیں تو بائے ایر آپ کہیں پر بھی بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو چائنہ ہے بائے لینڈ اس کے ساتھ کام ہو سکتا ہے اسی طرح لیکن اگر آپ نے اسچیلیا سے کام کرنا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈیا نوشن سے آپ وایا سی ہی کر سکیں گے اور اسی طرح انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے اور ویٹنام اور سون فلپائن ان ممالک کے ساتھ بھی وایا سی آپ کام کریں گے اور آگے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ساؤتھ کوریا اور جپان یہ سارے ممالک تو سب سے پہلے تو اس دنیا کو یہ جو ایک گولا سا ہے یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ گوگل ارت سے یا گوگل میپ سے آپ آئیں یہاں پر آ کے دیکھیں کون کون سے برعظم ہے اور کن ممالک کے ریسورسز کیاں یہ دیکھنے کے لیے جو ہے ایک سائٹ ہے ہمارے پاس اگر آپ کسی بھی کنٹری کے جو ہے کرنا چاہتے چیک جیسے کہ یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ساتھ برعظم ہے تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایشیا ہے یورپ ہے افریقہ ہے نورتھ امریکہ ہے ساؤتھ امریکہ ہے آسٹریلیا ہے یہ سارے آ جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر کسی بھی کنٹری کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کنٹری پروفائل چیک کرتے ہیں تو کنٹری پروفائل چیک کرنے کے لیے آپ سی آئی اے جو ہے اس کی سائٹ چیک کرتے ہیں سپوز کریں کہ مجھے چیک کرنا ہے ریشیا کا کنٹری پروفائل سپوز کر لیں تو میں اس کو لکھوں گا ریشیا کنٹری پروفائل سی آئی اے تو جو گوگل پہ جا کے یہ جو اس کا سی آئی اے ڈاٹ گوف کے نام سے ویب سائٹ ہے اب یہاں پر آئیں یہاں پہ کسی بھی ملک کا آپ نام لکھیں گے اور نام لکھنے کے بعد آپ اس ملک سے مطالق جو انفرمیشن ہے وہ آپ ساری یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے اس کنٹری کے پابولیشن کتنی ہے اس کنٹری کی جو ہے جیوگرافی کیا ہے اس کے ایریا کتنا ہے اس کا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے کلائمیٹ نیچرل ریسورسیز کون کون سے ہیں لینڈ یوز کیسا ہے اس کا واتر کیا اور پاپولیشن ڈسٹریبیشن کیسی ہے نیچرل ہیزرز کون سے ہیں انوائرمنٹل کنڈیشنز کیسی ہیں اس کی اور یہ ساری چیز ہیں اب لینگویجز کون کون سے بھولی جاتی ہیں مذہب کون سا ہے ایج سٹرکچر کیا ہے اس طرح سے ڈیپینڈنٹسی ریشو ہے میڈین بیٹھ ریٹ ڈیتھ ریٹ ڈیٹ ڈیٹ مائیگریشن یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے ریشیا کا کرنا ہے تو اسی طرح سے آپ کسی دوسرے ملک کا سپوس کریں کہ آپ یہاں پہ جرمنی کا کر دیتے ہیں جب آپ جرمنی کا کرتے ہیں تو اس سے متعلق انفرمیشن آ جائے گی اب اسی طرح سے آپ نے جو ہے جرمنی سے متعلق سائٹ جو ہے اوپن کرنی اور اس کو سٹڈی کرنا اس کے کپیٹل کون سا ہے کنٹری کے بارے میں انفرمیشن لیں یہ ساری آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پر نیچرل ریسورسز اس کے پاس کون کون سے ہیں یہ سارا جب آپ مختلف کنٹریز جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹس ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے سٹڈی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اس میں آپ نے اس ملک کے جو لوگ ہیں پاپولیشن ہیں نیچرل ریسورسز ہیں ڈیمانڈز ہیں میجر ٹین ایمپورٹس اور میجر ایکسپورٹس کون سے ہیں پر کیپٹا ہر چیز کو سٹڈی کر لیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ اپنی پرڈک کے حوالے سے وہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ میری پرڈک کی ڈیمانڈ وہاں پر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر ہے تو میرے کمپیٹیٹرز کون سے ہیں اور مجھے ان کمپیٹیٹرز پر ایج کون سے ہے میں کیا دوسروں کی نسبت وہاں پر بہتر دے سکتا ہوں جب آپ یہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سے فیکٹرز اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایرشیا ہے پاکستان ہے اب یہاں پر سی پیک کے ذریعے ٹریڈ ان کی اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لنک ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہ سی پیک جو ہے چائنہ کا جو ایک ایکسس روٹ ہے وہ اس کے ذریعے ہم پوری دنیا سے انشاءاللہ ٹریڈ کریں گے اور پاکستان کا آنے والا وقت بہت زیادہ برائٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ کام جو ہے یہ آپ جب تک ریسرچ نہیں کرتے جیوگرافی کو نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے کہ کن کنٹریز کو بائے لیڈ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کن کنٹریز کو بائے ائر کر سکتے ہیں کن کنٹریز کو جو ہے وہ بائے سی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر پاکستانی زیادہ ہے جیسا کہ سعودی عرب ہے یو اے ہی ہے کتر ہے بیرین ہے کوویت ہے یہ ممالک آ جاتے ہیں اور اسی طرح سے ٹرکی کے ساتھ ہماری کون سی ایکسپورٹس ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں سپین جو ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ یوکے میں اور جرمنی میں یہاں پر پاکستانیوں کی اسپیشلی جو یوکے کے اندر بہت زیادہ پاکستانی ہے اسپین اور اٹلی میں ہیں تو ایسے ممالک جہاں پر پاکستانی اور انڈین کمیونٹی زیادہ ہے وہاں پر ہماری ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر جیسے کہ کینیڈا ہے امریکہ ہے یوکے ہے سپین ہے اٹلی ہے اور جرمنی ہے اس کے علاوہ سعودی عربیہ ہے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس آ جاتا ہے بیرین قطر یہ سارے ممالک آ جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ان ممالک کو ہم سیچوریٹڈ مارکیٹس کہتے ہیں سیچوریٹڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور یہاں پر آر ایڈی بہت بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر کروڑوں کی بلکہ عربوں کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کے لیے یہاں پر اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستان سے اگر آپ ان ممالک کو ٹارگٹ کرتے ہیں جیسا کہ کازکستان ہے ریشیا ہے کازکستان ہے اور اس کے ساتھ آزربائی جان ہے ترکمانستان ازبیکستان یہ آجاتے ہیں لیکن ہمارے لئے بہت اچھی مارکیٹ جہاں پر ابھی انسیچوریشن ہے وہ ریشیا ہے دوسرا جو بہت اچھی مارکیٹ کازکستان ہے بڑا ملک ہے نیچرل ریسورسز ہیں تیل اور گیس بہت زیادہ ہے آزربائی جان آئل ریچ کنٹری ہے اسی طرح سے ترکی جو ہے وہاں پر اتنا زیادہ ابھی کمپیٹیشن پاکستان سے جو اتنا زیادہ کام نہیں ہوا تو ترکی آزربائی جان کازکستان اور ریشیا اس کے علاوہ یوکرائن ہے بیلاروس ہے یہ جو ممالک ہیں یہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستانی پورڈکس کی اور ان ممالک کے ساتھ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے اب جیسے کہ سی پیک آپریشنل ہوگا تو پاکستان سے پورڈکس سے چائنا جائیں گی چائنا سے ہوتی ہوئے کازکستان اور کازکستان سے اسی طرح سے ریشیا مسکو تک جائیں گی اور دوسرا روٹ جو ہے یہ اسی طرح پاکستان سے افغانستان افغانستان سے اجبکستان اور کازکستان اور ریشیا اور تیسرا روٹ جو آپریشنل ہو رہا ہے وہ پاکستان سے ایران ہے اس طرح سے تو یہ تین روٹ جو ہیں یعنی پاکستان سے وایا ایران ترکی تک اور پاکستان سے افغانستان اور ازبکستان سے وایا ریشیا اب تو ریشیا اور پاکستان سے چائنا کازکستان اور ریشیا تو یہ بہت اچھا وقت ہے اگر آپ ابھی سے سیکھ کر اس پر ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ایک وقت یہ آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ بہت کامیاب بزنسمن ہوں گے لیکن جیوگرافی کو سمجھنا لیڈ روٹس کو سمجھنا سی روٹس کو سمجھنا ائر روٹس کو سمجھنا اور نیچرل ریسورسز کو سمجھنا کنٹری کی پاپولیشن اور اس کی ڈیمانڈ کو سمجھنا کلچر کو سمجھنا اور کون سی چیزیں ہم اس ملک کو سپلائے کر سکتے ہیں پاکستان سے کون سی پرڈکس کی وہاں پر ڈیمانڈ یا مارکیٹ بن سکتی ہے ان ساری چیزوں پر کام کرنا یہ آپ سب لوگوں کا فرض ہے اور آپ لوگوں کو اس پر محنت کرنی چاہیے بغیر محنت کے کامیاب بھی نہیں ملتی تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے یہ جو ورڈ جیوگرافی ہے تھوڑا سا دنیا کو سمجھیں کون سے ممالک ہمارے قریب ہیں کون سے دور ہیں کن کے ساتھ ہمارے فرینڈلی ریلیشنز ہیں اور کن کے ساتھ جو ہے ہمارے اتنے اچھے ریلیشنز نہیں ہیں کن کے ساتھ ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اور کن ممالک کے ساتھ پری فرینڈل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اور کن ممالک کے ساتھ ہمیں کسٹم زیادہ پے کرنا پڑتا ہے کہاں پر کارگو کی جو ہے وہ زیادہ ہے دیر سے مال پہنچتا ہے پیمنٹ ریکاوری دیر سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے اور فلپائن ہے ویتنام ہے یہ اور آسٹریلیا یہ ممالک میں بھی جو ہے پاکستان سے بہت سی پرڈکس جا رہی ہیں اور ہم یہاں پر منگواتے بھی ہیں تو ان ساری چیزوں پر آپ کام کریں ریسرچ کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح سے جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا جس پہ ہم نے شروع کیا کہ آپ کو ورڈ جیوگرافی کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا دیں آنے والے وقت میں اسی طرح سے ہم فردر جو ہے وہ سٹیپ تو سٹیپ اس پر بات کرتے رہیں گے تقریبا سو کے قریب یہ ویڈیوز ہوں گی لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں جیسا بھی جو ایک ٹاپک کو کور کرے گا آپ لوگ ٹائم دیں سیکھیں سیکھنے کے لئے کوشش کریں اور ایزی منی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک ہی دن میں سکسس نہیں ملتی جب تک انسان سیکھتا نہیں ہے پڑھتا نہیں ہے محنت نہیں کرتا کامیابی نہیں ملتی امید ہے کہ آپ کے علم میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ یہ سیریز کو بقائدگی سے دیکھتے رہیں باقی اب اس کے یہ ہے کہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سیریز لیتے ہیں اس چیز کو دوسرا کہ آپ جو بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کی فیس یہی ہے کہ آپ لوگ اسے کم سے کم ایک سو بندے کے ساتھ شیئر کریں اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور اسی طرح سے ہر ویڈیو پر پانچ سے دس کومنٹ آپ ضرور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم فردر جو ہے اس کو کیسے بہتر اور امپروف کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں جو پتہ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اسی طرح سے ہمارے سے پیار کرتے رہیں آپ کی دعاوں کا اور اس پیار کا عزت افضائی کا بہت شکریہ تینکیو ویری مچ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر آج کا جو لیکچر ہے پسند آیا ہوگا ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس بزنس سے امپورٹ ایکسپورٹ سے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کیا جائے اور اسی کے لیے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے اور اس میں یہ آج ایک پہلا ٹاپک ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اسی پر فردر تقریباً ایک سو یا اس سے بھی زیادہ ویڈیو صرف ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی جس میں ایکسپورٹ کے پروسیجر ڈاکومنٹیشن پیکنگ پورڈک کالٹی سٹینڈرز ہر چیز کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک ایسا کورس ہوگا جو اے ٹو زیڈ ہر چیز کو انشاءاللہ کور کرے گا اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کا بہترین کورس ہوگا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہترین کورسز میں انشاءاللہ اس کا شمار ہوگا اور یہ فری آف کاسٹ آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ لوگ ہر بندہ کم سے کم ایک سو ڈیفرن لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ بھی لکھیں اور انشاءاللہ اس کو سیریسلی آگے آپ ہر کورس کو جو ہے سٹڈی کریں محنت کریں آپ کا جو ہے آپ کے انڈ پہ اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ محنت کرنا ہے میرے انڈ پہ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی جتنی بہتر ممکن ہوگی وہ کروں گا کوشش بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے ہمیں یہ فیور چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو سو اپنے جو ریلیٹیو ہیں جو آپ کے پاس کنٹیکس ہیں ان کے اوپر شیئر کریں پانچ کم سے کم کمنٹس کریں جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اس سے وہ لوگ جو بزنس سیکھنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کا ان کو انفرمیشن ملے گی اور یہ آپ کی ان کے ساتھ نیکی ہوگی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ